میرے بھائیوں بہترین علاج ہے صرف پانی سے صرف پانی سے اپنی قبض اور اپنی بواسیر کا علاج کرنا سیکھو میرے بھائیوں یہ پانی پینا آپ کو اسی بیماریوں سے بچا سکتا ہے صرف اور صرف پانی کو انتہائی صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ چین کے ساتھ آرام کے ساتھ راحت کے ساتھ تسکین کے ساتھ اتمنان کے ساتھ پیو اس کے پیچھے لوجکس کیا ہیں میرے بھائیوں جتنے سبر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھونڈ برو گے اتنا زیادہ سلائیوہ آپ کے اندر جائے گا یہ جو آپ کا سلائیوہ ہے یہ الکلائن ہے باڈی میں جتنی سکریشن ہے وہ ایسیڈک ہیں الکلی جب ایسیڈ سے ملتی ہے میرے بھائی اس کو نیوٹرل کرتی ہے قبض کا بہترین علاج ہے پانی کو چوس چوس کے پیو پانی کو کیسے چوس چوس کے پینا ہے ابھی آپ کو پی کے دکھاتا ہوں میرے گھونڈ گنیے گا میں کتنے سپ لیتا ہوں پانی کتنا پیا گھونڈ کتنے لیے ہوں گے کس نے گنے پنتالیس کسی اور نے گنے میرے بھائیوں میں نے ترتالیس گھونڈ برے اور پانی کتنا لیا اس کو سمپل سمجھو جب ہم پانی نگلتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ دو سلیوری گلینڈ ہیں جس سے سلائیوہ آتا ہے جیسے جیسے پانی اندر جاتا ہے وہ سلائیوہ اس کے ساتھ جاتا ہے یہ جو آپ کا تھوک ہے کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جائیں تو جانور کیا کرتے ہیں اپنے زخم پہ کیا کرتے ہیں اس کو چاٹتے ہیں میرے بھائیوں یہ جو تھوک ہے یہ سلائیوہ ہے اور یہ سلائیوہ آپ کے بدن کی جتنی بیماریاں ہیں اس کا بہترین علاج ہے آپ کی قبض کو ختم کرنے کے لیے آپ کی بواسیر کو ختم کرنے کے لیے آپ کے جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے آپ کے مطابقے کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ایستمے کو ختم کرنے کے لیے آپ کے آرثرائٹس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے روماتائیڈ آرثرائٹس کو آسٹو ملیشیا آرثرائٹس کو آپ کے گاؤٹ کو جس کو گینٹیا کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ کا تھوک ہے میرے بھائیوں ایک نوالے کو بتیس بار چباؤ یہ جو نوالہ بتیس بار چباؤ گے اسے کیا ہوگا آپ کا تھوک آپ کے اندر جائے گا جتنا تھوک آپ کے اندر جائے گا اتنا زیادہ آپ کے اندر کا جو ایسیڈ ہے جو تیزاب ہے وہ اتنا کم ہوگا یہ جتنا کم ہوگا آپ کا جسم اتنا ہی حلقہ بھلکہ ہوگا قبض کا علاج دوائیوں سے نہ کرو ایک بار صرف ایک بار دس سے پندرہ دن پانی ایسے چسکیوں میں پیو دیکھو میں نے اتنا پانی پیا کتنے گھونڈ میں ترتالیس اتنا پانی لوگ کیسے پیتے ہیں اس میں گنیے گا گھونڈ کتنے ہیں کتنے گھونڈ ہوئے میرے بھائیوں بتاؤ سلائیوہ کتنا جائے گا چار کترے اور اس میں کتنے کترے جائے گا اس کو ایک اور بات سے سمجھو تیزی کا کام کس کا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو میرے بھائیوں جو بندہ جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے میں نے پہلے پانی پیا اتنا سا پانی کتنے گھونڈ میں پیا وہ پانی پیتی ہے چڑیا جب آپ پانی پیو گے چڑیا کی طرح تو آپ بن جاؤ گے چڑیے جیسا اور جو بعد میں پانی پیا ایسے پانی پیتا ہے بیل گائے اونٹ گیندہ ذرافہ جو ڈینک لگا کے پیے گا اس کا بدن کیسا ہوگا اس کو سمجھو ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون لکھی اس کے مقدمے میں لکھا جو بندہ جیسے کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے انہوں نے لکھا افریقہ کے لوگ بندروں کے ساتھ رہتے ہیں اسی لیے ان کے اندر اچھلنے کی کودنے کی چیخنے کی چلانے کی شور مچانے کی عادت ہے عرب کے لوگ اونٹوں میں رہتے ہیں اسی لیے وہ اکڑ مزاج ہیں ترخ مزاج ہیں سخت مزاج ہیں کرخت مزاج ہیں اور میرے بھائیوں نے لکھا ترخ کے لوگ گھوڑوں میں رہتے ہیں اسی لیے وہ جنگ جو ہیں میرے بھائیوں جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے میرے بھائیوں اس کا بدن بھی ویسا ہی بن جاتا ہے یہ لمبا پروسیز ہے میرے بھائیوں لکوریا اور دوسرے نمبر پہ جتنے لوگوں کو پشاک کے بعد کترے آتے ہیں بہترین دوائی ہیں آج سے نہیں پچھلے بیس سے زیادہ سالوں سے الحمدللہ اتنی زبردست دوائی آپ ایک بار اگر کسی بہن کو لکوریا ہے کسی بھائی کو پشاک کے بعد کترے آتے ہیں چار چیزیں اس کی دوائی بناو سفید مسلی سیاہ مسلی اسگند نگوری پچاس پچاس گرام اور کوزہ مصری ڈیڑھ سو گرام بہترین علاج ہے اس کا پاودر بناو صبح کے وقت ایک چمچ پاودر کا لو تازہ دودھ ایک گلاس اس کے ساتھ پیو صرف ایک ٹائم پینا ہے میرے بھائیوں دس سے پندرہ دن پیو انشاءاللہ یہ پرابلم سو فیصد سالگ ہوتی ہے